جو لوگ چیٹ جی پی ٹی کے ٹیکنیکل ڈیٹیلز کو سمجھتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ری انفورسمنٹ لرننگ is one of the foundational strengths of چیٹ جی پی ٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مشین لرننگ کو کس طریقے سے سیکھا جا سکتا ہے بہت سارے لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ مشین لرننگ اچھے طریقے سے کیسے سیکھی جا سکتی ہے جن لوگوں نہیں پتا میں مشین لرننگ تقریباً 2015 سے پڑھا رہا ہوں میری پلیلسٹ بھی موجود ہے یوٹیوب کے اوپر جس کے اندر مشین لرننگ کے فاؤنڈیشنز کو بیلڈ کیا گیا ہے اور جن لوگوں نے اس طریقے سے مشین لرننگ میرے سے سیکھی ہے ان میں سے بہت سارے ابھی لارج سکیل کمپنیز کے اندر کچھ پاکستان کے اندر کچھ پاکستان کے باہر لارج سکیل کمپنیز میں اچھی اچھی جبوں پہ ہیڈز آف اے آئی ڈپارٹمنٹس مختلف ٹیمز کو لیڈ بھی کر رہے ہیں بڑی اچھے طریقے سے می پوائنٹ ایز آئی نو ہاو ٹو اپروچ مشین لرننگ ویل اور اس کو اس طریقے سے سیکھنا تاکہ کل کو آپ جا کے اس کو اپلائے کر سکیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ سٹرانگ ہو لوگ کافی کامنٹس میں بھی پوچھتے ہیں کیسے کریں کیسے نہ کریں تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دوں جس کے اوپر میں یہ ساری ڈسکشن کر رہوں جو ضروری باتیں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ مشین لرننگ آج کل ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ مجھے مشین لرننگ آتی ہے کیونکہ ہائپ ہے بس ورڈ بنا ہوا ہے ایک تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں آرٹیفیشل انٹیلیئنس میں ہوں مجھے مشین لرننگ آتی ہے لیکن آتی بہت تھوڑے لوگوں کو ایک اگزامپل سے بات سمجھیں کہ چیٹ جی پی ٹی کے اوپر کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیٹ جی پی ٹی سے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اکثر لوگ تو چیٹ جی پی ٹی کے ٹیکنیکل ڈیٹیلز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں جو لوگ چیٹ جی پی ٹی کے ٹیکنیکل ڈیٹیلز کو سمجھتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ رینفورسمنٹ لرننگ is one of the foundational strengths of چیٹ جی پی ٹی اور جن کو یہ بات پتا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ رینفورسمنٹ لرننگ کام کیسے کرتی ہے کیوں کیونکہ مشین لرننگ کے کریکیولمز کے اندر رینفورسمنٹ لرننگ تفصیل سے نہیں پڑھا ہی جاتی ایک آدھویک اس کو دیا جاتا ہے اور بس ختم تو رینفورسمنٹ لرننگ is the foundation of all of this my point is اگر آپ کو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں پتا تو آپ صحیح ٹریک پہ جا ہی نہیں سکتے تو اگر مشین لرننگ صحیح طریقے سے سکھنا چاہتے ہیں تو this video is my road map for how to approach machine learning specifics بتاتا ہوں ایک ایک کر کے دیکھ لیجئے سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ it's not sufficient to learn just the basic models machine learning کے اگر آپ کو introductory course لیتے ہیں basic models دیکھتے ہیں especially اگر traditional machine learning کے دیکھتے ہیں they're not sufficient at all it's also not sufficient to learn the latest models کیونکہ latest models اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئیں گی cdc بات ہی ہے آپ کو لگے گا کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے لیکن وہ سمجھ آ نہیں رہی ہوتی اکثر لوگ اس کو صرف as a tool use کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں تو ہزار لوگ اور بھی use کر سکتے ہیں لاکھ لوگ اور بھی use کر سکتے ہیں how are you different تو اپنے آپ کو differentiate کرنے کے لیے دو کام کرنے ہوں گے دو طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو differentiate کر سکتے ہیں number 1 جو foundational concepts ہیں ان کو اچھے طریقے سے پکا کریں دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ machine learning کو apply industry میں کس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس کو بھی سمجھیں تو یہ دو الگ الگ چیز ہیں number 1 foundational concepts number 2 industry کے اندر اس کو کیسے apply کیا جا رہا ہے تو foundation concepts کے پہ پہلے دیکھ لیں you need to have strong probability concepts probability کے ایک playlist میں نے اسی perspective سے بنائی تھی کہ machine learning جب لوگ میرے سے سیکھ رہے تھے میں نے پہلے machine learning پڑھایا جب میرے سامنے students آئے ہیں میں نے دیکھا بھائی ان کے probability کے concept strong نہیں ہے پہلے میں machine learning کے اندر پڑھایا کرتا تھا پھر میں نے completely different playlist پوری کی پوری بنا دی اور وہ specifically میں نے online students کے لئے ہی record کی تھی تاکہ لوگ probability اچھے طریقے سے سیکھ سکیں it's a practical perspective course اتنی لمبی playlist نہیں ہے لیکن اس کو جا کے دیکھیں اس میں پائیتھن کے ذریعے سے probability کو computer science کے machine learning کے perspective سے کیا ہوا ہے it goes from zero right up to machine learning it's really useful number 2 numerical computing کی playlist ہے ان ساری چیزوں کے لنکس میں ڈسکرپشن میں جات دوں گا جن لوگوں نے follow کی ہوئے مجھے پلیز بتائیں کہ ان سے کتنا فائدہ ہوا تھا ہوا تھا نہیں ہوا تھا اس میں کیا improvement لائے جا سکتی ہے لیکن دوسری جو playlist ہے that is numerical computing کی playlist machine learning کے دو important aspects ہیں ایک probability اور ایک linear algebra دونوں آپ کو اچھے آنے چاہیے تو linear algebra کی جو side ہے وہ strong کرنے کے لئے numerical computing کی جو playlist ہے وہ again available ہے link in the description اس کو جا کے ضرور دیکھیں اس کے اندر آپ کو یہ بات سمجھے گی کہ ہم یہ جو linear algebra جو سیکھتے ہیں آپ ہر کسی نے course لیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا آپ نے linear algebra کیوں پڑھی ہے تو اس کی تفصیل numerical computing کے اندر ہے کہ آپ نے linear algebra کیوں پڑھا تھا اور اس کا کیا فائدہ آپ کو machine learning کے ہوگا اور direct applications again it's highly practical اس کو ہم نے python کے ذریعے سے کافی زیادہ چیزیں بھی اس کے اندر کی ہیں visually بھی کافی ساری چیزیں کی ہیں I highly recommend that you go through that ان دو چیزوں کے بعد تیسری چیزیں that is machine learning کی playlist starts from zero and covers the foundational concepts یہ foundational concepts کے اوپر میں نے تقریباً دو تین ویکس اس میں لگائے and it really really strengthens your core اور جب آپ کو ایک دفعہ وہ سمجھ آجائے تو آگے جتنے machine learning کی latest models ہیں ان کو آپ بڑی اچھے طریقے سے آسانی سے پک کر سکتے ہیں provided کہ آپ نے یہاں پہ وہ تین ہفتے اس کے اوپر لگا لیا ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہو گئی آپ کے پاس چوتھی چیز which again if you want to continue with machine learning future میں اچھے طریقے سے کرنی ہے تو آپ کو reinforcement learning بھی سیکھنی پڑے گی reinforcement learning کی بھی playlist again اس کا نام advanced reinforcement learning it starts from completely zero وہاں سے آپ اس کو لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ reinforcement learning بھی آپ کو جب آتی ہوگی تو you will be differentiated from like vast majority of machine learning جو لوگ کہتے ہیں ہمیں machine learning کا پتہ ہے ان سے الگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ چیز چار چیزیں ہو گئی آپ کے پاس جو کہ foundations کے لئے ضروری ہیں it will take you a little bit of time لیکن foundation strong کرنی ہے فیلڈ میں جانا ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا پورا undergraduate کا course چار سال کا کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کے تقریبا 3 to 4 months شاید لگیں ٹھیک ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ جو parallel میں چلانے کی چیز ہے جو کہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ industry scale کے اوپر جب جا کے کام کریں گے تو machine learning کیسے اپلائے ہوگی اس کے لئے آپ کے پاس ایک اچھی understanding ہونی چاہیے system administration کی اکثر areas میں میں کہتا ہوں کہ system administration سیکھیں اسے بہت فائدہ ہوتا ہے machine learning کے ندر it's highly relevant system administration is a large field ابھی تک میرے اس کے اوپر بہت تفصیل ہی نہیں ہے operating systems کی playlist میں میں نے system administration کے کچھ starting points cover کیے ہیں again میں ان کو link نیچے کر دوں گا لیکن اس میں ایک ویڈیو ایسی ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے that is the road map for system administration جب آپ اس road map کی ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اس کا machine learning سے کیا تعلق ہے لیکن machine learning کے بھی جو models ہیں وہ basically systems ہی ہیں تو جس طریقے سے normal system administration ہوتی ہے machine learning کے large majority of models جو ہیں جب آپ ان کو deploy کریں گے تو یہی concept وہاں پہ بھی اپلائے ہوتے ہیں تو if you have an understanding of this وہ آپ کو کافی مدد دے گا وہاں پہ devops کی جو side essentially جس کو devops کہتے ہیں وہ system administration ہی ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ایک area بنتا ہے mlops کا mlops کے اوپر اگر آپ direct چھلانگ لگائیں گے اور اس کے courses لینا شروع کریں گے they're kind of useless کیونکہ وہ 58 steps سے بات کو شروع کرتے ہیں پیچھے کے steps آپ کو نہیں پتا ہوں گے آپ وہی پہ گھومتے رہیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کام ایسا کیوں ہو رہا ہے اس وقت سے دو چیزیں بتائیں number 1 core foundations کو مضبوط کریں number 2 application کے اندر کے اندر large scale کے اوپر اس کی applications کس طریقے سے ہوتی ہیں deployment کس طریقے سے ہوتی ہیں یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں in the future آپ کے پاس machine learning کے models آرام سے آپ کو ملیں گے ان کو deploy کرنے کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو ان دو چیزوں کو کریں اور اگر آپ ان میں سے کسی specific چیز کے اوپر تفصیل چاہتے ہیں تو نیچے comments میں لکھیں میں کوشش کروں گا اور کس کے اوپر فردر بھی ویڈیوز بناوں